تین سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لئے آج ہی ہمارے مدرسے کو جوائن کریں اور عالم اور عالمہ بننے وہ بھی تین سال کے اندر اپنے وارسپ اور ایمیل کے ذریعے سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و سلامنا علی عباده اللہزین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزت اما یصیفون و سلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد مبارک وسلم آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں بہت ہی زیادہ اہم ہے اور تقریبا ہر گھر کی ایک ضرورت بن گئی ہے وہ موضوع اس لئے میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالی کی مدد کے ذریعے آپ تک اللہ تعالی کی کچھ باتیں پہنچاؤں وہ راز بتاؤں جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کھولا ہے ایک انسان اپنے فیملی کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر الگ الگ قسم کی صلاحیتیں ڈالی ہیں ہر انسان کے اپنی کچھ خاصیت ہوتی ہے کچھ خوبیاں ہیں اور ساتھی ساتھ ہر انسان کے اندر اس کی کچھ کتاہیاں کچھ غلطیاں بھی ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر وہ پرفیکٹ ہو اس کے اندر صرف اچھا ہی اچھا ہی ہو اس کے اندر کسی قسم کی برائی نہ ہو اور کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر صرف برائی ہو اس کے اندر کسی قسم کی اچھا ہی باقی نہ ہو تو ایک تو ایک انسان کے اندر غلطیاں کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور غلطیاں نہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے دوسری طرف ہر انسان کی ایک الگ سوچ ہے ہر انسان کی الگ سمجھ ہے ہر انسان کا اپنا علم ہے تو الگ سوچ والا انسان الگ علم والا انسان جب الگ الگ لوگ ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو چونکہ ان کے نجاز الگ ہوتے ہیں ان کے جذبات الگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے اندر زیادہ اچھائیاں ہوتی ہیں کچھ کمیاں ہوتی ہیں کسی کے اندر زیادہ کمیاں ہوتی ہیں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں کسی کے اندر کچھ صلاحیت ہوتی ہے کسی کے اندر کوئی اور صلاحیت ہوتی ہے یہ سب لوگ جب ایک ساتھ مل کر جمع رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں کبھی کبھی تناؤ پیدا ہوتا ہے کبھی آپس میں ایک دوسرے سے جھگرا ہوتا ہے کبھی ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے کبھی کسی پر گصہ آ گیا کسی سے حسد ہو گئی کسی سے باتچیت بند ہو گئی کسی سے ہم نے رشتے کو توڑ دیا اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں یہ جو انسانوں کا الگ الگ مجاز والا ہونا ہے الگ الگ سوچ کا ہونا ہے الگ الگ صلاحیتوں کا اس کے پاس ہونا ہے یہ اللہ نے بطور نعمت انسانوں کو دیا تھا تاکہ جب مختلف قسم کے لوگ مختلف علم والے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر جمع ہوں گے کوئی کام کریں گے تو ہر انسان اپنی علم کے مطابق اپنے اپنے کام کو آگے بڑھائے گا دنیا میں ایک انسان دنیا میں ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کھانے پینے کے لیے بازار سے سامان لانا ہوتا ہے تو کسانوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو پہننے کے لیے کوئی چیز چاہیے تو کپروں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سلنے کے لیے درجی کی ضرورت پڑتی ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو ہم مختلف لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کی مختلف صلاحیتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر مختلف قسم کی صلاحیت پیدا کی ہے تاکہ ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکے اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار سکے تو ہمارے فیملی کے اندر بھی جو ہمارے لوگ ہیں اپنے بھائی بہن رشتدار ماباب بھائی بہن ساسسور وغیرہ ہر ایک ان سب کے اندر اللہ نے کچھ خوبیاں رکھی تو جب تک انسان ان خوبیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تب تک وہ ٹھیک رہتا ہے لیکن جب انسان خوبیوں کو نظرانداز کر کے غلطیوں کو ڈھوننا شروع کر دیتا ہے اور وہ ساری چیزیں ڈھوننا شروع کر دیتا ہے جو سامنے والے انسان کے اندر نہیں ہے تو دھیرے دھیرے پھر وہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے رشتوں کے اندر درارے پیدا ہونے لگتی ہے اور آپس کے سارے رشتے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں تو آج کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتاؤ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو آپس کے رشتے ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے آپ کے اپنے گھر والوں آپ کے ریلیٹیفز کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوگا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا دل کے اندر جو کسی سے کوئی تکلیف ہے یا آپس کے جو رشتے میں کچھ کرواہٹ آگئی ہے وہ ساری کی ساری کرواہٹیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہتھیار ڈالا ہے انسان اگر اس ہتھیار کا صحیح استعمال کرتا ہے تو بہت ترقی کرتا ہے لیکن جب انسان اس ہتھیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو انسان بہت زیادہ برباد ہو جاتا ہے وہ جذبات ہے محبت کے جذبات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر محبت کے جذبات ڈالے ہیں ہر انسان کے اندر اللہ نے محبت کے جذبات ڈالے ہیں اور وہ محبت کے ہی جذبات ہوتے ہیں جو ایک انسان کو انسان کے ساتھ باندھے رکھتا ہے کسی رشتے کے ٹوٹ جانے کا مطلب کسی کے رشتے میں کرواہت آ جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو محبت کے جذبات تھے اور وہ محبت جو آپ کے آپس کے رشتوں کو باندھے ہوئے تھا وہ محبت آپ کے دل سے نکل گیا ہے اس لئے آپ کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں اب یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے دل سے محبت کیوں نکلتا ہے اور محبت کی جگہ ہمارے اپنے خون کے رشتوں سے ہمارے اپنے بنائے رشتوں سے ہمارے اپنے انسان کا آپس کے جو رشتے ہیں یہ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں اور کیا وجہ بنتی ہے کہ ہمارے اندر سے محبت نکل جاتا ہے کیا وجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولاد سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے بعد بھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہیں کیا وجہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائی بہن کے لیے یا اپنی بہو یا اپنے ساس حصول کے لیے اتنی اچھے کام کرتے ہیں اس کے بعد بھی وہ خوش نہیں رہ پاتے ہیں کیا وجہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بہن کے ساتھ اپنے گھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد بھی اچھا نہیں بن پاتا ہے تو ان سب کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دل کے اندر اللہ نے الگ الگ کمپارٹمنٹ بنا رکھے ہیں آپ اس کو الگ الگ روم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے دل کے اندر محبت کے لیے الگ الگ کمرہ بنا رکھا ہے چونکہ ایک انسان ایک وقت میں مختلف لوگوں سے الگ طرح کی محبت کرتا ہے جو ماں ہے وہ اپنے بچے سے کسی اور طرح کا محبت کرے گی اپنے شوہر سے کسی اور طرح کی محبت ہوگی اپنے بھائی بہن سے کسی اور طرح کی محبت ہوگی اپنے ماں باپ سے اپنے ساستر سے کسی اور طرح کی محبت ہوگی تو ایک انسان ایک ہی وقت میں مختلف قسم لوگوں سے الگ الگ طرح کی محبت کرتا ہے تو یہ ساری کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر مختلف قسم کے محبت کے لیے الگ الگ کمرہ بنا رکھا جب تک انسان اس محبت کو اس کمرے کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے ماں سے جتنی محبت کرنی تھی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے تب تک وہ رشتہ ٹھیک رہتا ہے لیکن اس کا ایک سائیڈی فکٹ اب دیکھئے میں نے کہا کہ محبت ایک ایسا ہتھیار ایک وپن ہے جو انسان کو بہت اوچا لے جاتا ہے بہت ترقی کراتا ہے محبت انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے محبت انسان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے وہ محبت ہی تو ہوتا ہے جو باپ کو تھنڈے میں بھی بستر سے اٹھا کر باہر کمانی کیلئے بھیجتا ہے وہ محبت ہی تو ہوتا ہے جو ایک ماں کو تھنڈ کے درمیان بھی بستر سے اٹھ کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے تو محبت بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے انسان کے آگے بڑھنے کا لیکن یہی محبت تو آج ایک دوسرے کو قتل بھی کروا رہا ہے ہم کسی کی محبت میں کسی کو قتل کر دے رہے ہیں یہی محبت کسی اور کے ملک میں بم باریک بھی کروا رہا ہے یہی محبت ہمارے رشتوں کو بھی توڑ دے رہا ہے یہی محبت ماں باپ سے بچوں کو باغی بنا دے رہا ہے یہی محبت ماں باپ سے شہر کو ماں باپ سے بچوں کو لڑا دے رہا یا بیوی ہزبن میں ماں باپ سے جھگرے ہو رہے ہیں تو محبت تو ایک بہت اچھی قسم تھی لیکن یہی محبت ہمارے آپس کے رشتوں کو توڑنے کی وجہ کیوں بن رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کمرے میں آپ کو جس کی محبت رکھنی تھی جب آپ اس کمرے سے اس محبت کو نکال کر کہیں اور ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ محبت کیا کرتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے ہر چیز کا ایک سنٹر پارٹ ہوتا ہے جہاں سے اس کی بنیاد ہوتی ہے ایک مومن کے دل کا جو سنٹر ہوتا ہے وہ سنٹر میں ایک بڑا سا کمرہ ہے جو سارے دل کے چھوٹے چھوٹے کمروں کو آپریٹ کرتا ہے تو جب اس برے سے کمرے میں اللہ کی محبت اگر آپ اپنے اندر لے آئیں گے اللہ کی اطاعت آپ اپنے اندر لائیں گے تو آپ کے درمیان جو جتنے لوگوں کے کمرے بنے ہوئے ہیں محبت کے وہ سب کے سب کمروں کے اندر بالکل اچھی طریقے سے وہ محبت جائے گا تو آپ کے آپس کے رشتے ٹھیک رہیں گے جس دن وہ جو بڑا سا کمرہ ہے جہاں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اس کمرے میں اولاد کی محبت آتی ہے تو پھر وہ محبت نقصان پہنچا دے گی اس کمرے میں بی بی کی محبت آئی تو نقصان پہنچا دے گا تو مطلب یہ ہے کہ جس جگہ جس کی محبت کو رکھنی تھی جب ایک انسان اس جگہ کسی اور کی محبت کو لے آتا ہے تو اس نقصان پہنچا دیتا ہے اس کو پیٹرول والا گاری ہو اس میں اگر آپ ڈیزل ڈالیں گے تو اس کی انجن کو وہ خڑاپ کر دے گا تو جس دل کے اندر جس جگہ پر اللہ کی محبت کو ڈالنی تھی جب آپ کسی اور کی محبت کو ڈالو گے تو وہ محبت دوسرے محبت کے جو بنے ہوئے ہیں کمرے اس کو وہ تباہ کر دے گا ایک انسان کے دل کے اندر محبت ہے اب اس محبت میں اس نے اپنے ریلیزن کا محبت ڈال دیا تو وہ اپنے دھرم کو بچانے کے لیے دوسرے تمام دھرم کے ماننے والے کو قتل کر دے گا جیسا آج ہو رہا ہے ایک انسان کے اندر اپنے اولاد کی بہت زیادہ محبت آگئی جہاں پہ اللہ کی محبت آنی تھی وہاں پہ ایک اولاد کی محبت آگئی تو اب جب اولاد کی محبت آگئی تو اب وہ ماں جو ہے وہ دیکھے گی کہ میرا بچہ میری جائے کہیں اور اٹریکٹ ہو رہا ہے کسی اور کی بات مان رہا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا چونکہ محبت آپ نے غلط کیا ہے جہاں اللہ کو آنا تو وہاں اپنے بچوں کو لائیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنی بیوی کی بات مان رہا ہے تو آپ کے اندر وہ بات کھٹے گی یہ کمپٹیسن کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا بیوی کی الگ ذمہ داری ہوتی ہے ماں کی الگ ذمہ داری ہوتی ہے بیوی سے الگ درجے کی محبت ہوتی ہے ماں سے الگ درجے کی محبت ہوتی ہے بیوی کی محبت کے لئے دل کے اندر ایک الگ روم بنا ہوا ہے ماں باپ کی محبت کو رکھنے کے لئے دل کے اندر ایک الگ روم بنا ہوا ہے لیکن جو اصل مسئلہ بگر رہا ہے وہ بگر اس لئے رہا ہے کی جو اسپیسل روم صرف اللہ کی محبت ڈالنے کیلئے بنی ہوئی تھی آپ نے وہاں کسی اور چیز کی محبت لے آئی تو اب آپ جس چیز کی محبت وہاں ڈالیں گے اللہ کے علاوہ وہ تمام محبت آپ کو دوسری محبتوں کو تورنے کا سبب بن جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اباجان دل ایک ہی اللہ نے بنایا ہے اور اس دل میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے بھی محبت کرو بھائی بہن سے بھی محبت کرو رشتہ داروں سے بھی محبت کرو پھر اللہ سے بھی محبت کرو پھر اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو ایک دل کے اندر انسان کیسے اتنے لوگوں سے محبت کر پائے گا حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے بیٹے جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی تو وہ تمام محبتوں کو صحیح انداز میں پورا کرے گا اور جس دل کے اندر سے اللہ کی محبت نکل جائے گی وہ تمام رشتوں کو تباہ کر دے گا تو ہمارے آپس کے رشتے کے ٹوٹنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو غصہ آ گیا یا ہم اس کی بات نہیں مانے یا وہ ہماری بات نہیں مانا یا وہ مو لگا لیا یا وہ ہماری شادی میں نہیں آیا یا وہ ہمارے ہم کو دیکھنے نہیں آیا یہ اصل وجہ نہیں ہوتا ہے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس دل کے اندر آپ کو اللہ کی محبت اتارنی تھی آپ نے کسی اور کی محبت اتار لیا تو جب آپ نے روم کو بدل لیا ہے تو اس کے قریب کے جتنے روم تھے وہ دھیرے دھیرے تباہ ہو گئے کسی چیز کو توڑنے کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے اس کے سنٹر کو توڑ دینا ہم کو گھر توڑنا ہے تو چھت توڑیں گے تو وہ بہت وقت لگے گا لیکن اگر نیچے سے ہم اس کو توڑ دے تو پورا چھت اپنے آپ گر جائے گا باہر کے ملکوں میں چکے وہ تین سو چار سو منزلوں کی بلڈنگ ہوتی ہے تو اس کو اگر توڑنا ہوتا ہے تو نیچے جو پارکنگ لوٹ ہوتا جس کو آپ نیو کہتے ہیں بنیاد وہاں پہ بم لگاکہ اس کو توڑا جاتا وہ پورا گھر اوپر سے گر جاتا تو کسی چیز کو توڑنے کے لیے اس کی بنیاد ضروری ہوتی آپ کے دل آپس کے رشتوں کو توڑنے کے لیے اس رشتے کی بنیاد کو توڑنا ضروری ہے اور ہر انسان کے رشتے کی جو بنیاد ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کے بیچ کا رشتہ ہوتا ہے جب آپ کا اور آپ کے اللہ کا رشتہ ٹوٹے گا تو اس سے ضروری سب لوگوں کی رشتے ٹوٹ جائیں گے جب آپ کا اور آپ کے اللہ کا رشتہ مضبوط ہوگا تو اس سے ضروری سب لوگوں کی رشتے مضبوط ہو جائیں گے ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بدترین نقصان اٹھانے والا وہ انسان ہے جو انسانوں کو خوش کرنے کے لیے آپس کے رشتوں کو ٹھک کرنے کے لیے وہ اللہ کے رشتوں کو ٹھکرا دے یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں وہ سب سے بدترین شخص ہے اس نے کچھ نہیں پایا اور خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے لوگوں کو تو ناراض کر دیا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھا چاہے اس کے لوگوں کے رشتے ٹوٹ گئے اب اللہ کے رسول نے ریزلٹ بتایا کہ جو انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا اس سے اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے اور وہ لوگ بھی ناراض ہو جائے گا وہ رشتہ باقی نہیں رہے گا اور جو انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے گا لوگ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے اس کی عزت کریں گے اور اللہ بھی اس سے خوش رہے گا تو اس کی وجہ کیا ہے وہی اس دل کے اندر جو محبت تھی اس محبت کی جگہ آپ نے اگر اللہ کے محبت کو رکھا ہے تو اس سے جرے جتنے بھی محبت ہوں گے وہ ٹھیک رہے گا اگر آپ نے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا ہے جورے رکھا ہے تو اللہ آپ اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوں گے ان سب سے آپ کے رشتے جڑے رہیں گے اور یہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگ اگر تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے یہ بہت ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے گھر والے کیا کہیں گے رشتے دار کیا کہے گاں سماج کیا کہے گا کرنا پڑتا ہے تو یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے دل کے اندر آپ کا جو اللہ سے جو رشتہ ہونا چاہیے تو وہ کمزور ہے آپ لوگوں کی پرواہ کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کہیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ چاہے جتنا زیادہ آپ لوگوں کو رشتے داروں کو گھر والوں کو گاؤں سماج کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے وہ خوش نہیں رہیں گے ایک نیک دن تانہ آپ کو ماریں گے اس کے بدلے میں یہ ہوتا کہ اگر آپ اللہ کو خوش کرتے اور آپ یہ پرواہ کرتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کیا کہیں گے اور اس کے لیے آپ کرتے چاہے لوگ ناراض ہوتے تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر آپ کی عزت ڈال دیتا کہ یہ انسان واقعی میں بہت دندار اور تقوے والا انسان ہے ہم جتنے گلت کام آج کر رہے ہیں وہ سب کے اس میں سے نائنٹی پرسنٹ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں لوگ کیا کہیں گے اس گھر سے کرتے ہیں ہم کو دہج لینا دینا ہے تو لوگ کیا کہیں گے گھر والا کیا کہے گا بیٹی گھر میں جائے گی اس کے سسور کیا کہیں گے لڑکا والا کیا کہے گا لڑکا والا تو وہ دہج اس لیے رہا ہے کہ گھر والے منا کر دیں گے ماں باپ ڈاٹیں گے کیوں نے لیا یہ ہے وہ ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جو کام گلت ہے جس سے اللہ نے ہم کو رکا تھا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کیا کہیں گے ہم کو پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو اس کا مطلب اب اب ایک چیز اور یاد رکھیں یہاں پر کہ ایک انسان کو جس چیز سے محبت ہوگی وہ انسان اس کا غلام بن جائے گا جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ پرواہ ہے آپ اس کے غلام بن جائیں گے چاہے اگر آپ کو اس چیز کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے تو آپ اس چیز کے گلام بن جائیں گے اب آپ کے گھر میں کیا ہوگا یہ آپ تب تیہ کریں گے کی لوگ کیا کہیں گے اب آپ اپنے گھر کے بھی مالک نہیں ہے آپ گلام بن چکے انٹرنلی اس چیز کا کہ لوگ کیا کہے گا ہم کو اگر آپ کا اپنا گصہ آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے آپ کا اپنا ایغو بہت زیادہ محبوب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے گلام بن چکے اب آپ کو فرق نہیں پڑے گا آپ کا رشتہ ٹوٹے یا باقی رہے سامنے والے کو تکلیف ہو یا نہ ہو آپ کو فرق اس چیز کا پڑے گا کہ ہم نہیں جھکیں گے ہم کیوں جھکنے جائیں گے تو ایک انسان کو جس چیز سے محبت ہوگی وہ اس کا غلام بن جائے گا پیسے سے محبت ہے آپ اس کے غلام ہو جاؤ گے بی بی بچوں سے زیادہ محبت ہو گئی اور وہ محبت کہاں پہنچ گئی جو میں نے شروع میں کہا کہ دل کے اندر جو سنٹرل پارٹھ ہے جہاں اللہ کو ہونا چاہیے تھا جب بی بی بچوں کی محبت اس اللہ کی محبت والی جگہ پہنچ گئی فہاں بی بچوں گلام ہو جائیں گے تب آپ کو فرق اس چیز کا پڑے گا کہ میرا بی بچہ کیا چاہتا ہے آپ کو فرق نہیں پڑے گا اللہ کیا چاہتے اس لیے کہ جس چیز سے محبت آپ کو زیادہ ہے آپ اس کے غلام ہے اور کسی سے سب سے زیادہ محبت تب ہو سکتی ہے ہم کو جب ہم نے وہ جگہ دل کے اندر جس جگہ پہ ہم کو اللہ کو ڈالنا تھا ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ جگہ دے دیا ہے تو جب اس جگہ وہ جگہ ہم نے جس کو دیا ہے اس کی محبت کے ہم غلام ہیں اور جس انسان کے دل کا وہ پارٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ کا غلام ہوتا ہے بہت سیمپل کانسیفٹ ہے یہ ہمارے آپس کے رشتوں کو ٹھیک کرنے کا آپ کے رشتے خراب کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے اندر کمی ہے آپ کے رشتے اللہ سے مضبوط نہیں ہیں آپ کسی ایک چیز کے غلام بن چکے ہو آپ اگر بہت آپ پر غصہ آپ کنٹرول نہیں ہے آپ کا غصے کے غلام ہو آپ تھی ایگو پہ کنٹرول نہیں ہے آپ کا آپ ایگو کے غلام ہو پیسے کی لالچ آپ کے اندر ہے آپ پیسے کے غلام ہو سستی کی عادت ہے آپ کو آپ سستی کے غلام ہو تو جس چیز کی زیادہ محبت آپ کے اندر ہے آپ اس چیز کے غلام ہو اور جب اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے غلام ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے آپ کے آپس کے رشتے ٹوٹنے لگیں گے تو سب سے پہلی بات جو ہے ہمارے آپس کے رشتوں کو ٹھیک کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے دل کے اندر جو مین دل کا جو مین سنٹرل کا کمرہ سنٹر جو کمرہ ہے اس کمرے کے اندر صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُوا اَنْدَادًا مِّن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بناتے ہیں اور اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھے مطلب وہی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دل کے اندر ان لوگوں کی محبت کو اتار لیتے ہیں اور اس سے اس طرح سی محبت کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ محبت یعنی وہ جو جگہ تھا وہ جگہ اللہ کے لیے باقی تھی اس کا اللہ کے رسول نے بھی بہت بار کہا کہ تم میں سے کوئی مومین نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماباپ سے بھائی بہن سے اس کے تمام رشترہ سے یہاں تک کہ خود اس کی ذان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس میں سے کوئی چیز حرام تو نہیں ہے ماباپ حرام نہیں ہے مال محبت حرام نہیں ہے آرام حرام نہیں ہے ایک انسان کی اپنی زندگی کی جینے کی خواہش رکھنا یہ بھی حرام نہیں ہے پھر اللہ کے رسول کیوں کہنے کی ان سب چیزوں سے زیادہ تم کو میں محبوب ہونا چاہیے ورنہ تم مومین نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہی ہے کہ جس دل کے جس حصے میں تم کو میری محبت اتارنی ہے وہاں اپنے ماباپ کی محبت بھی نہیں آنی چاہیے تم کو اپنی محبت بھی اس جگہ نہیں آنی چاہیے تب جا کر تم مومین کہلا ہوگی اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ماباپ کی محبت بیری بچوں کی محبت مال کی محبت زمین و زیادات کی محبت یہ سب محبت ٹھیک ہے لیکن اللہ کی محبت سب سے بہتر ہے تو ہر دل کے اندر وہ سنٹر بنا ہوا ہے آپ جس کو اس سنٹر کے اندر رکھتے ہیں آپ اس کے گلام ہوتے ہیں آپ اس کے بتاہ ہوئے کام کرتے ہیں آپ کے اندر اس سنٹرل پارٹ میں یہ محبت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ سارے کام آپ اس چیز سے طے کرو گے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کے دل کے اندر اس چیز کی محبت اپنے بچوں کی محبت زیادہ ہے تو بچوں کی محبت کو پورا کرنے کے لئے آپ دوسرے تمام جو دل کے اندر جو پارٹ بنے ہوئے بی بی ماں باپ بھائی بہن سب رشتوں کو سب کی دھجیاں اوڑا دو گئے آپ کے اندر اپنے ایگو سے بہت زیادہ محبت ہو گئی اور دل کے سنٹر پارٹ میں جہاں اللہ آنا تھا وہاں اپنے ایگو کو لے آیا تو اس ایگو کی وجہ سے آپ تمام محبت کو توڑ دو گئے کیوں اس لیے کہ ایک انسان ایک پیٹرول کے گاری کو چلنے کے لیے پیٹرول کا ڈالنا ضروری ہے اب ڈیزل ڈالنگ وہ انجن کھڑا ہو جائے گی پورا گاری آپ کا کھڑا ہو جائے گا ایک انسان کے آپس کے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو بھی پیٹرول کی ضرورت ہے وہ اللہ اور اس کے بندوں کا تعلق ہے جب تک آپ کے اور اللہ کے درمیان کے رشتے مضبوط نہیں ہوں گے آپ کے آپس کے گھر کے رشتے مضبوط نہیں ہوں گے جب آپ کے اور اللہ کے بیچ کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے آپ کے آپس کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے بہت سے ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک آدمی جاتا ہے اور ان سے بہت جلدی معنوس ہو جاتا ہے ان سے لگاو رکھنے لگتا ہے اور اس کو یہ دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ محبت ہم سے کوئی نہیں کرتا ہے یا ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کے رشتے اللہ سے بہت مضبوط ہوتے ہیں سے ویسے ہی ملاقات کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ آپس کے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں تو آپ کے آپس کے رشتے اگر خراب ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے گھر والے کیا کہیں گے ہم نہیں جھکیں گے اس کو آنا چاہیے معافی مانگنے وہ کرے گا اس سے بہتر یہ ہے اللہ کو آپ اللہ سے اپنا رشتہ ٹھیک کریں آپ سیکھئے کہ آپ کے اللہ نے کیا کہا ہے آپ کے رشتے کو ٹھیک کرنے کی آپ سیکھئے کہ اللہ کی محبت پائی کیسے جاتی ہے آپ سیکھئے کہ اگر ہمارے رشتے ٹھوٹ رہے ہیں تو اس کی کیا کی وجہ ہے شروع میں میں نے ایک بات کہی کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اچھائیاں بھی ڈالی ہے برائیاں بھی ڈالی ہے ہر انسان کے اندر صلاحیت بھی ہے کچھ غلطیاں کچھ نادانیاں بھی ہیں تب ہی تو وہ انسان ہے تو اگر جب تک انسان ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے صلاحیت پر نظر رکھتا ہے کہ وہ کتنا کیا کر رہا ہے تب تک وہ رشتہ بہتر ہوتا ہے جب ایک انسان ایک انسان کی برائیاں ڈھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو چونکہ انسان کے اندر تو برائی کا خزانہ ہے تو بہت ساری برائیاں آتی ہیں تو دیے دیلے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو پہلا کام تو یہ ہے اپنے آپس کے رشتے کو بنانے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ چیک کریے کہ کہیں سنٹرل پارٹ میں اللہ کے علاوہ کہیں کوئی اور تو نہیں آگیا ہے جب وہ چیک ہو جائے تب ایک انسان آپس کے اچھائیوں پر نظر رکھئے ایک دوسرے کے صلاحیت پر نظر رکھئے کہ انسان کیا کر سکتا ہے کتنا کام کر سکتا ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے آپس کے رشتے کو بہتر بنا دے گا یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ اللہ تو محمد الرسول اللہ تو لا الہ اللہ جو ہم کہتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھنا چاہیے آپ یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے دل کے اندر جو سنٹر پارٹ اپنی بنایا ہے اس پارٹ میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ موجود نہیں ہوگا جب اللہ کہتے ہیں کہ شرک شرک مت کرو تو شرک کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ اللہ میرے دل کے اندر جو جگہ آپ نے اپنی ذات کے لیے بنائی ہے اس ذات کے اندر کوئی دوسرا آپ کا شرک پیدا نہیں ہوگا یہ ہے محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک انسان کے آپس کے رشتے کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کہ جس محبت کی جو لیمٹ ہے جو کمرہ ہے جب تک آپ اس انسان سے اس کے لیمٹ کے مطابق محبت کرتے ہیں آپ کے آپس کے رشتے بہتر ہوتے ہیں جب وہ لیمٹ آپ کروس کرتے ہیں تو آپ رشتے ٹھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے دل کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے میرے اندر کس کی محبت آئی ہے آج ہر ایک انسان کے اندر اس کے سنٹرل پارٹ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت گھسی ہوئی ہے کوئی نوجوان ہے تو گرنہرم کی محبت ہے کوئی تھوڑا بڑا ہے پیسے کی محبت ہے کوئی اور زیادہ بڑا ہے تو بی بی بچوں کی محبت ہے کوئی اور زیادہ بڑا ہے تو کسی اور کی محبت ہے ہر ایک انسان آج کسی اور کی محبت مبتلا ہے اور جس دل کے اندر آپ کو صرف اللہ کی محبت ڈالنی تھی آپ نے وہاں کسی اور کی محبت کو ڈال دیا ہے تو آپ کے رشتے ٹوٹ گئے آپ تباہ ہو گئے آپ پریشان رہتے ہیں اس لئے کہ دیکھئے محبت رشتوں کو جورتی ہے لیکن آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں اور وہ محبت کی وجہ بن جاتی ہے کسی اور کے رشتے کے ٹوٹنے کا تو مطلب ہے کہ وہ محبت آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں محبت کبھی بھی توڑنے کا نام نہیں ہوتا ہے محبت آپس کے اندر جور پیدا کرتا ہے تو جس وقت آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ اور دوسرے لوگوں سے رشتے توڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو محبت کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے آپ بیٹے سے محبت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بہت سے رشتہ خراب ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ بیٹے سے ناجائز محبت کر رہے ہیں آپ صحیح محبت نہیں کر رہے ہیں وہ درجہ ہے اس محبت کا وہ غلط ہے آپ نے شاید وہ محبت بیٹے کو وہ روم دے دیا ہے جو روم آپ کو اللہ کے لیے دینا تھا اس لئے کہ یہ کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوگی تو آپ اللہ کے بتائے کام کرو گے تو آپ کو لیمٹ معلوم ہوگا آپ نے بچوں سے کتنی محبت کرنی ہے اپنی بچیوں سے کتنی محبت کرنی ہے اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرنی ہے یہ آپ کو بتا ہوگا تو اس لیمٹ میں رہ کر آپ کرو گے تو آپ کو ایسا رہے گا کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوگی اور لیمٹ میں رہے گی ہر لئے ہوگی محبت تو جب اللہ آپ کو اپنے کام کے لئے بلائیں گے آپ سارے کام کو چھوڑ کر فرر اللہ کے پاس آ جاؤ گے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت فجر کی نماز ہے آزان ہو رہی ہے آپ آزان سن رہے ہو بستر سے اٹھنی رہے ہو تو وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آرام سے محبت ہے تو جس جگہ آپ کو اللہ کی محبت ڈالنی تھی آپ نے اپنے آرام کو ڈالا ہے اس لئے اللہ بولا رہے ہیں آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہو رہی آپ کو اپنے نیند کی پرواہ آپ دکان پر کچھ سامان بیچ رہے ہو سامان بیچ رہے ہو آزان ہو گئی نماز چھوٹ جائے گی اگر نہیں جاؤ گے اس کے بعد بھی آپ سامان بیچ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پیسے سے محبت ہے آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے یعنی جس سنٹر پارٹ میں آپ کو اللہ ڈالنے تھے آپ نے کسی اور کو ڈال دیا تو یہی مطلب ہوتا اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کے آپ کام کروگے اللہ کی محبت اس دل میں نہیں ہوگی تو آپ کو اور کام کروگے تو پہلی بات جو میں نے بتائی ایک تو یہ طریقہ ہوا آپ کو آپس کے رشتوں کو جورنے کا دوسری چیز جو سب سے اہم آج میں بتانے والا ہوں وہ ہے کسرت سے اپنی موت کو یاد کیجئے ہر انسان مسلمان کی زندگی اسی لئے دی گئی تھی کہ مسلمان کو مرنا ہے مسلمان کو یہ زندگی اس لئے دی گئی ہے کہ اس کو مرنا ہے تو آپ کو موت کی تیاری کرنے کیلئے زندگی دی گئی ہے اس دنیا کو خوبصورت بنانے کیلئے زندگی نہیں دی گئی ہے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک بچہ جس کو میڈیکل کا ایکزام نکاننا ہو میڈیکل ڈاکٹر بننا ہو تو وہ شروع سے میڈیکل کی تیاری کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو اس کو ہیلپ کر سکے ایسے کتابوں کو پڑھتا ہے جو اس کو میڈیکل نکال سکے ایسے ٹیچر سے وہ پڑھتا ہے جو اس کو میڈیکل میں پڑھا سکے وہ ایسے لوگ کے ساتھ نہیں بیٹھتا جس کو یہ نہیں پڑھائیں اس لئے اس کو مقصد پتا ہے لیکن جو بچا جس کو مقصد نہیں پتا ہے وہ بس ایسا ہی پڑھ رہا ہے وہ کبھی میڈیکلیں نہیں کہا سکتا ہے ایک انسان کو اللہ نے مقصد دیا ہے کہ تم کو مرنا ہے اس لئے یہ تیاری کر لو کی مرنے کے بعد تمہارا کیا ہونے والا ہے تمہارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے میرا تو موت کی تیاری کرنے کے لئے زندگی تم کو دی گئی ہے تم کو دنیا میں آرہی زندہ اس لئے کیا گیا ہے کہ تم کو مرنا ہے تو تمہارا اصل کام اس دنیا کو خوبصورت بنانا نہیں ہے تمہارا اصل کام اپنی موت کو خوبصورت بنانا ہے موت کو کسرت سے یاد کرنا ہے کہ جب تک انسان موت کو یاد رکھے گا تب تک وہ کامیاب رہے گا آپ کے زبان سے ایک الفاظ نکلا اور آپ کے دل کے اندر خیال آ گیا اللہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یا یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں اگر یہ کہتے ہوئے میری موت ہو گئی تو کیا یہ الفاظ جو میں نے نکالے وہ صحیح ہے آپ کے قدم اٹھے اور اس قدم کے اٹھتے وقت آپ کے دل کے اندر یہ خیال آنا چاہیے اللہ یہ جو قدم اٹھ کے جا رہے ہیں اگر میری موت ابھی ہوئی تو کیا میں اس لائک ہوں کہ آپ کے سامنے خرار ہے سکتا آپ کے ہاتھ اٹھے اس وقت خیال ہونا چاہیے اگر یہ ہاتھ اٹھتے وقت میری موت ہو گئی تو کیا میں اس لائک ہوں کہ اللہ کے سامنے آ سکتا ہوں ہر کام کے وقت آپ کو اپنا موت یاد ہونا چاہیے یہی تو پریکٹس کروائی ہے اللہ کے رسول میں آپ سونے جاتے ہو آپ کو دعا پر رہتا اللہ ہم بسمی کامو تو آہیا کہ اللہ میں آپ کے نام سے مر رہا ہوں تو آپ سونے جا رہے ہو تب آپ کو یاد دلائے جا رہا ہے کہ تم مر رہے ہو اور جب آپ سو کر کے اٹھتے ہو تو پھر آپ کو یاد دلائے جاتا ہے کہ اللہ میں مرا ہوا تھا آپ نے مجھے زندہ کر دیا تو سونے سے لے کر اٹھنے تک دونوں میں اللہ آپ کو سب سے پہلے موت یاد دلائے آپ کی آنکھ کھلی ہے آپ ایک نئی زندگی جینے جا رہے ہو اور اللہ آپ کو بتا رہے ہو کہ تم کو مرنا ہے تو یہ چون ہو رہا ہے یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے آپ کو کہ ہر وقت چوبیس گھنٹے زندگی میں آپ کو موت یاد آنی چاہیے گصہ آیا آپ کو فوراں موت یاد آ گیا کہ اس گصے کے ساتھ میں اگر اللہ سے ملہ تو کیا اللہ گصہ نہیں ہو تو جب انسان کو موت یاد رہتا ہے تو اس کے آپس کے تعلقات صحیح رہتے ہیں ہم غلطیاں اس لئے تو کرتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم کو مر جانا ہے ہمارے اندر تقبر اس لئے آتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو مرنا ہی نہیں یہ ہر آدمی یقین رکھتا ہے کہ اس کو مر جانا ہے لیکن این وقت پہ یاد آ جائے کہ ہم کو مرنا ہے یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں آپ کسی کی بیٹھ کر کسی کی برائی کر رہے ہو آپس میں اور آپ کو یاد آ جائے کہ ہم کو مرنا ہے اس وقت آپ کو یاد آ جائے کہ میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو ختم ہو جاؤں گا کیا ہوگا میرا تو آپ وہاں پر یقین رکھ رہو کہاں آپ کو مرنا ہے ورنہ وہ تو جو انسان کسی ریلیزن کو نہیں مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ انسان کو مر جانا ہے پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا مسلمان ہونے میں فرق یہ ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹے آپ کو یاد رہے کہ آپ کو مرنا ہے اس لئے دنیا میں کوئی ایسا کام ایک پل کیلئے بھی نہ کرے جو آپ اگر اس وقت آپ کی موت ہو گئی تو وہ آپ کس آپ کو اللہ کے سامنے شرمندہ کرتے تو پھر اب سوال آئے گا کہ اس موت کو ہم کیسے یاد کریں گے ہم کو پریکٹس نہیں ہے ہم کو معلوم نہیں کہ اس موت کو کیسے یاد کیا جاتا ہے کیسے ہر وقت دل کے اندر یہ خیال رہے کہ موت آئے گی تو اس کیلئے دن میں کوئی وقت نکالی چاہے وہ رات ہو یا دن ہو یا دوپر ہو کوئی ایسا وقت نکالی ہے اس وقت میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور یہ تصور کریے کہ آپ کی موت ہو چکی ہے آپ کا جسم جو ہے وہ گسل دیا جا رہا ہے آپ کو آپ کے جسم کو کفن میں لپیٹا جا رہا ہے آپ کے اپنے آپ کو کندے پر ڈال کر کے قبرستان چھوڑنے جا رہے ہیں وہاں آپ کو ایک مٹی کے چھوڑ بند کمرے میں بلکل چھوٹا سا گڑے میں آپ کو اتار دیا گیا اور آپ کے سارے اپنے آپ کو چھوڑ کے آ گئے ہیں وہاں صرف آپ ہیں اور آپ کا دوست وہ عامال ہے جو آپ نے کیا ہے وہاں پر یہ تصور رکھے کہ اب مجھے اٹھایا گیا ہے اور اب میرے پاس فرشتے آئے ہیں اور اب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو کیا آپ کے عامال ایسے ہیں کہ آپ آپ کو کہے کہ آپ کے رب اللہ ہے جب آپ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارا رسول کون ہے تو کیا آپ کے عامال ایسے ہیں کہ آپ بتا سکے کہ میرا رسول کون ہے جب آپ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارا دین کون ہے تو کیا آپ نے اتنی تیاری کی ہے کہ آپ بتا سکے کہ آپ کا دین کون ہے جب یہ تصور آپ رکھیں کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور اچانک سے آنکھ کھلے اور آپ کسینے پر ایک ساپ پھن فیلائے بیٹھاؤ تو کیا آپ اس عذاب کیلئے تیار ہیں آپ یہ تصور رکھیں کہ جب آپ غلط جواب دیتے ہو اور آپ کو بالکل قبر میں پیس دیا جا رہا ہے یا آپ کو جہنم دکھایا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت آپ اس چیز کے لئے آپ تیار ہو کیا آپ کے عامال ایسے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکو قیامت کے دن سب کھرے ہیں ماں باپ نہیں پہچان رہے اپنے بچوں کو بچے ماں باپ کو نہیں پہچان رہے کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا اور اس وقت جہنم آپ کو پکار کر کہے آپ کا نام لے کر آؤ آؤ تمہارا ہی انتظار تھا تم تکبر کرنے والے تھے تم جیوت کرنے والے تھے تم رشتوں کو توڑنے والے تھے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے والے تھے تو کیا آپ اس چیز کے لئے تیار ہیں یہ تصور آپ کو زندگی بر کرنا پڑے گا اور یہ سارے عذاب ایک طرف یہ جہنم کے عذاب کوئی بری عذاب نہیں رہی یہ قبر کے عذاب کوئی بری عذاب نہیں ہے سب سے بڑا عذاب تو یہ ہوگا کہ جب آپ کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس وقت اللہ پکار کر کہہ دے گا خبردار میں نے تم کو کبھی اپنا بندہ نہیں مانا ہے اس سے بڑا عذاب اور کوئی عذاب نہیں ہوگا جس دن اللہ کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہوگا جس دن اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہوگا اور اس دن اللہ آپ کو کہہ دے کہ تم نے دنیا میں مجھے اپنا رب مان کر زندگی نہیں گزاری آج میں بھی تم کو اپنا بندہ مان کر تم کو نہیں بچاؤں گا تم جاؤ اور تمہارا عمال تمہ بھارے ساتھ لے جاؤ تمہارا جو حصل ہوگا وہ تمہارا ہے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے تو یہ زندگی بھر یاد رکھیں اپنے ہر کام کو یاد کرتے وقت کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک ایسا کام نہ کریں کہ کل اللہ آپ کو کہہ دے کہ تم میرا بندہ نہیں ہے آپ رب رب کہہ کر چھیک کر مر جائیں اور اللہ آپ کو کہہ دے کہ تم میرا بندہ نہیں ہے آپ جہنم سامنے چھیک رہی ہو آپ کو پکار رہی ہو اور آپ وہاں بیٹھ کر اللہ کے انتظار کر رہے کہ اللہ شاید رحم کر دے گا اور آپ بہت پیار سے اللہ کو پکار رہے ہو اور اللہ کہہ دے کہ تم میرا بندہ نہیں ہے وہ نبی جس کی شفارش کی آپ امید رکھ رہے ہو وہ نبی کہہ دے کہ خبردار تم میری امتی نہیں ہو اس سے برا عذاب نہ قبر کی عذاب ہے نہ جہنم کی عذاب ہے جس وقت ایک رب اپنے بندوں کو پہچاننے سے انکار کر دے جب ایک ماں اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے اس کا مطلب ہو تک اس بچے کا وجود ختم ہو چکا ہے تو جب وہ اللہ اپنے بندوں کو پہچاننے سے انکار کر دے تو اس انسان کا دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے اب جب تک زندگی ہے تب تک یہ امید کے ساتھ اور اس خوشی کے ساتھ جئے کہ اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ اس حال میں کہ جب میں کہوں جب مجھ سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو آپ کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ کی آواز آئے فرشتے یہ سچ کہتا ہے یہ میرا بندہ ایسی زندگی کی تمنا کیجئے اور اس زندگی کی کوشش کیجئے یہ زندگی تب ہی آپ کو ملے گی جب آپ کے دل کے اندر جو سنٹرل پارٹ ہے اس دل کا اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت ہوگی ورنہ جس کی محبت ہوگی آپ کو اس کے پاس بھیج دیا جائے گا اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو ڈالیے تاکہ جب حشر کے میدان میں ہر آدمی پریشان ہو تو اللہ آپ کو اپنا عرض کا سایہ نصیب فرماتے ہم سب کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر لمحے میں یہ خیال رکھ کر جئے کہ جب میری موت ہو جائے گی اور اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا میرا ہم کو جب دفن کر کے لوگ آ جائیں گے اور اس کے بعد جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارا رب کون ہے تو جب میں کہو کہ میرا رب اللہ ہے تو اللہ کہیں کہ فرشتو ہٹ جاؤ یہ میرا بندہ ہے صرف یہ زندگی کامیابی تب نہیں ملے گی آپ کو جب آپ کے اچھے گھر ہو جائیں گے اچھی بلنگیں ہو جائیں گی وہ کامیابی کسی کام کی نہیں اگر آپ کے رب نے آپ کو ٹھکرا دیا اس لئے کوشش کری اپنے اللہ کو اپنانے کی اپنے آپ کو اللہ کیا ہو بنانے کی سب سے بڑے انسان کچھ نہ ملا دنیا بالکل گریبوں کی طرح جی لیا آپ فقیروں کی طرح زندگی آپ نے جی لی آپ کو کچھ نہیں ملا لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا بندہ ہے تو آپ کو سب کچھ مل گیا لیکن آپ کو سب کچھ مل گیا لیکن اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ تو میرا بندہ نہیں ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا انسان کی آنکھیں تب آپ نہ بنے ایسے لوگوں میں جن کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں مت چلیئے ایسے راستے پر جو راستے تک آپ پہنچ جائیں اور جب وہاں سے آپ کو واپس آنے کی بھی امید نہ ہو اور وہ منزل بھی آپ کا صحیح نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایسے راستے پر چلتے رہے گا فلو کر اور اچانک سے موت آ جائے اور جب آنکھیں کھلے تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ ہم تو کسی اور ہی راستے پر آ چکے تھے جب تک زندگی ہے آپ کے پاس اللہ کو منانے کی کوشش کریے اللہ کو اپنانے کی کوشش کریے جس انسان کے اللہ ہو جاتے ہیں اور جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے سب کچھ اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اس کو فرق نہیں پڑتا ہے دنیا میں وہ کیسے زندگی جی رہا ہے وہ کوئی اور زندگی جی رہا ہوتا ہے کیوں صحابہ کے بارے میں آپ یہ سنتے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا پھر بھی مست ہوتے تھے پھر بھی خوشی سے رہتے تھے بلکل ایک عجیب زندگی جی رہے ہوتے تھے اس کے بعد بھی ان کا یقین اتنا کمزور نہیں تھا ان کا یقین اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے زندگی کے راز کو سمجھا تھا چوبیس گھنٹے ان کے سامنے ان کی موت ہوتی تھی اپنے زندگی کے عامال وہ موت کو سامنے رکھ کر کے کرتے تھے ہر وقت وہ اپنی آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم کا منظر لے کر گھومتے تھے اور اپنے آپ کو جج کرتے تھے کہ ابھی جو میں نے کیا اس سے میں جہنم میں گیا یا جنت میں گیا تو یہ زندگی ہم میں اور آپ کو جینی ہے صحابہ بھی انسان تھے انہوں نے محنت کیتی اس لئے وہ چیزیں ان کو ملی تھی تو ہم کو اور آپ کو بھی محنت کرنی ہے تاکہ وہ چیزیں ہم کو مل جائیں اس لئے کہ ایسی زندگی جینے کے کوئی مقصد نہیں اور ایسی زندگی جینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں جس زندگی کے بعد اللہ آپ کو نہیں اپنائے گا اس لئے کہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے کوئی نہیں وہاں آئے گا آپ کو بچانے وہ ایک ماتر سہارا ہوگا آپ کا وہ ایک ماتر امیر آپ کے عامال بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اگر اللہ نہیں چاہا تو تو وہاں صرف اور صرف اللہ آپ کا سہارا ہے اور اس وہاں اللہ آپ کو یاد رکھے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہاں اللہ کو یاد رکھیں اگر آپ نے یہاں اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہاں ممکن ہے کہ شاید اللہ آپ کو وہاں یاد نہ کرے یہاں آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کو ٹھکرا کر جی لی تو کل قیمت کے دن اللہ آپ کو ٹھکرا کر آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیکھا اس لئے ضروری اس چیز کی ہے کہ ہر چیز اپنے لیمٹ میں ہو اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے اندر ہو اللہ کی اطاعت ہمارے اندر ہو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے ہم انسان ہیں انسان غلطیاں کر سکتا ہے لیکن انسان اور مسلمان میں فرقی ہے کہ مسلمان توبہ کر لیتا ہے غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہے لیکن مسلمان بناتا یہی ہے کہ آپ فرقی توبہ کر لیتے ہیں آپ ایسپٹ کرتے ہو کہ میں نے غلطی کی ہے اپنی غلطی کا مان لینا یہ تو سب سے بڑی علامت ہے سب سے بڑی خوبی ہے کیا اللہ کے رسول کوئی گناہ کرتے تھے کوئی غلطی کرتے تھے اس کے بعد بھی دن میں ستر ستر سو سا مرتبہ وہ استغفار پڑھا کرتے ہیں یہ ضروری ہے غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں تو غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے توبہ کر لینا یہ مسلمان کی پہچان ہے غلطیاں ہو جائیں مافی مانگ لیجئے لیکن ہمیشہ صرف اور صرف وہ جو دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت آنی جائیں اللہ نے کہا واللذین آمنوا شدوا حبا لیلہ ایمان والوں کے دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے اور تھوری بہت نہیں بہت زیادہ ہوتی یہ تو ہر انسان یہ کہہ دے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ رسول رسول سے محبت کرتے ہم آشی کے رسول ہیں لیکن محبت کا دعویٰ کرنا اور محبت کو دکھلانا محبت کو جتانا دونوں میں فرق ہے تو دعویٰ کرنے والے نہ بنیں جتانے والے بنیں اپنے عامال سے اپنے الفاظ سے یہ ثابت کیجئے کہ آپ کی زندگی اللہ کی ہو چکی ہے آپ کا جینا اور مرنا اللہ کیلئے ہے آپ دنیا میں اللہ کرے ہم سب کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جو دنیا میں ایسی زندگی جی کر جاتے ہیں کہ جس بندے کی موت کا انتظار اللہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جب آئے گا تو اس کو میں اپنے پاس بلا لوں گا وہ زندگی جینے کی کوشش کیجئے اور وہ سب بہت آسان ہے وہ زندگی جینا موت کو یاد رکھئے ہر وقت موت کو اور موت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارئے اور جتنا زیادہ معافی ہوا آپ اللہ سمانگتے رہیے اللہ تک پہنچنا تو بہت آسان ہے بار بار کہتا ہے مسلمانوں سے خوش نصیب قوم اس پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہے پوری زمین پر کسی نے نہیں دیکھا ہے دنیا کے ہر انسان کو اپنے بھگوان سے ملنے کے لئے کسی کی ضرورت پر تھی مسلمانوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ مسلمان بستر پر بلکل نرم بستر پر گدے لگا کر وہ سو رہا ہے اور وہ کربٹ بدل کر ایک بار کہتا ہے اللہ اور اس کا رب فوراں جواب دیتا میرے بندے میں سن رہا اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے مالک کے پاس اپنے الفاظ سے پہنچ جاتا بہت آسان طریقہ ہے اللہ کو پانے کا اپنی زندگی کو سوارنے کا زندگی کا سوارنا بنگلوں اور گاریوں سے نہیں ہوتا زندگی کا سوارنا اچھے خوب پیسے اسے نہیں ہوتا زندگی تب سوار جاتی ہے جب آپ کے رشتے اللہ صرف سوار جاتے ہیں اس لئے اللہ سے دعا کرئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بندوں میں شامل کرے جس کی زندگی سے اللہ راضی ہو اور جس کی موت سے اللہ راضی ہو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بندوں میں شامل فرمائے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين سب لوگ عدب کے ساتھ بیٹھ جائیے دل کے اندر یہ تصور ڈالیے کہ یہاں صرف آپ اور آپ کے اللہ ہیں آپ کے اور اللہ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے اور اس یقین کے ساتھ اپنی ضرورتیں اپنی تکلیفوں کو اپنے گناہوں کو اللہ سے کھول کر بیان کرئے اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ اللہ سن رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں اور اللہ آپ کو یہاں دے نہیں آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض منزل لذی یشفعوا انده الا بازنه یعلموا ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسی کرسیه السماوات والارض ولا يُعْدُهُ فِيزُهُمَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ رَبِّ رَحْمْهُمَا اللہ آپ کی یہ گنہگار بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں اللہ ہمیشہ کی طرح ہم فراج آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو فیلائے ہوئے ہیں اور اللہ اپنی زبان سے اپنی گلتیاں اپنی کتاہیں اور اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ اللہ بہت راز کی بات معلوم ہوئی اللہ یہ رشتے جو ہمارے ٹوٹے ہیں وہ اس لئے کہ اللہ ہم نے اپنے رشتوں کو آپ سے طور رکھا تھا اللہ اگر آپ کو ہم سے اپنا رشتہ مضبوط نہ کرانا ہوتا تو اللہ آپ کبھی بھی اس چیز کا حساس نہ ہونے دیتے کبھی یہ باتیں سننے کو نہ دیتے کبھی یہ باتیں کہنے کو نہ دیتے اللہ کہ ہم اس بات کو اس چیز کی علامت سمجھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے اپنا رشتہ صحیح کر لے اور آپ سے اپنا رشتہ درست کر لے اللہ ہم نادان ہیں اللہ ہم جاہل ہیں اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں کوئی علم نہیں اس دل کو کیسے سوارا جائے اللہ اس دل کے اندر آپ کی محبت کو کیسے اتارا جائے اللہ یہ دل نہ جانی کتنی چیزوں کی محبتوں میں گرفتار ہے اللہ یہ دل میں نہ جانی کتنی چیزوں کی محبتیں آ گئیں اب ہمیں کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ اللہ اس دل کے اندر اب آپ کی محبت آ جائے اللہ یہ تو ممکن ہے کہ اللہ آپ اگر چاہ لے اللہ تو اس دل کے اندر پھر سے آپ کی محبت آ جائے گی اللہ اتنی سی دعا ہے اللہ اتنی درخواست ہے اللہ اس دل کے اندر اپنی محبت کو اتار دیجئے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیجئے اللہ ایک زمانہ تھا کہ آپ کے بندے اپنی زندگی میں ہر لمحہ موت کو یاد کرتے تھے اور اللہ ایک ہم ہے اللہ جن کو اپنی موت تک یاد نہیں آتی اللہ ہم کو نہیں یاد آتا وہ قبر کا عذاب اللہ وہ جہنم کے عذاب اللہ ہم کو نہیں یاد آتا وہ پول سراث سے گزرنا اللہ ہم کو نہیں یاد آتا اللہ ہم کو نہیں یاد آتا وہ ساپ اور بچوں کا دسنا اللہ ہم کو خیال تک نہیں ہے کہ ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد آپ کے پاس واپس آنا ہے اللہ شاید آپ نے اب تک اس لئے زندہ رکھا تھا کہ ہم کو اس چیز کی خبر ہو جائے ہم کو اس چیز کی خبر ہو جائے اللہ یقین ہو گئے اللہ اللہ ہمارے ٹوٹے رشتوں کی وجہ معلوم ہو گئی اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کر دیجئے جس کی موت بہتر ہو اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کر دیجئے جس زندگی کے بعد جب آپ سے ملاقات ہو تو آپ ہم کو اپنا بندہ کہہ دیں اللہ جب قبر میں دفنا دیا جائے اور وہاں ہم کو بند لباس میں چھوڑ کر ہمارے اپنے جب واپس آ جائے اور جب ہم کو اٹھا کر ہم سے پوچھا جائے من ربو کا من ربو کا اور ہم جب کہے کہ ربی اللہ ربی اللہ تو اللہ آپ بھی کہہ دیجئے گا حضا عبدی حضا عبدی اللہ آپ نے ایک بار ہم کو اپنا بندہ بنا لیا تو ہمارے زندگی سبر جائے گی ہماری موت کی راستے بھی آسان ہو جائیں گے اللہ ہم مانتے ہیں اللہ ہم کو کوئی حق نہیں اس چیز کا کہ ہم یہ کہہ سکے کہ آپ ہم کو اپنا بندہ بنا لیجئے ہم نے کب آپ کو اپنا رب مانا ہم نے کب آپ کی پرواہ کی ہم نے کب آپ کے اسلام کی پرواہ کی ہم نے کب آپ کے رسول کی پرواہ کی آپ نے محبت میں رسولوں کو بھیجا آپ نے محبت میں اپنی کتابوں کو بھیجا اور اللہ بدلے میں ہم نے آپ کے اسلام کی توہیم کی اللہ آپ نے آپ کے حکموں کی نافرمانی کی بے پرواہ ہو گئے تھے اللہ لا پرواہ ہو کر اپنی زندگی گزار رہے تھے آپ سچ کہہ رہے اللہ یہ حق ہے آپ کا کہ آپ کہے کہ تم میرے بندے نہیں ہو اللہ ہم نے کوئی ایسا اعمال نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ ہم آپ کے بندے ہیں پر اللہ اللہ ایک چیز تو ہم نے ہمیشہ کہی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اللہ اسی واسطہ اللہ اسی نیت اور اسی الفاظ کا واسطہ صرف ایک چیز آپ سے مانتے ہیں اللہ اللہ صرف ایک چیز جب تک زندہ رہوں آپ کا بندہ رہوں اور جب مر جاؤں تو آپ کا بندہ رہوں اللہ ایسی زندگی اور موت عطا کر دیجئے اللہ ایسی زندگی اور موت یاد عطا کر دیجئے اللہ جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا دے دیجئے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو مکمل شفا دے دیجئے اللہ جو ان کے خادمین ہیں ان کو اس کا اچھا بدلہ عطا کر دیجئے جو مقروض ہیں ان کی کرز کی آدائیگی کا انتظام کر دیجئے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ ان کو اچھے رشتے عطا کر دیجئے جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کی شادیوں کو بہتر اس کے بعد کے زندگی کو خوشیوں سے بھر دیجئے اللہ آپس کے گھروں کے رشتوں کو اچھا بہتر بنا دیجئے آپس کے رشتوں میں محبت اور جور پیدا کر دیجئے ہمارے رشتوں کے اندر سے کرواہٹ کو دور کر کے مٹھاس کو پیدا کر دیجئے اللہ جو پڑھ رہے ان کو کامیاب بنا دیجئے دین کے جو بھی خدمات جہاں بھی ہو رہے ہیں اللہ اس خدمت کو اور اس کے خادمین کو قبول فرما لیجئے اللہ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے جو مانگنا چاہیے تھا نہ مان سکے وہ بھی عطا کر دیجئے اور ہم سب گنے گاروں کے نام لے کر ہمارے آقا ہمارے محسن تک درود و سلام بھیجوا دیجئے اور ان کے بتائے راستے پر ہم سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحمت سب کو جینے اور موشی ہمارے محسن سب کو جو راستے پر ہمارے دیجئے اور محسن سب کو جینے اور محسن سب کو جینے اور محسن سب کو جینے اور محسن موسیقی